سائیب کھانا نے جس نیت کے ساتھ اس محفل کو رچایا سجایا ہے جانتے ہیں کیوں ایک بچی کی شادی ہے یقین جانو صاحب آپ کی ہماری سب کی بیٹیاں ہیں صاحب اور بیٹی کا درد اگر کوئی جانتا ہے نا تو ایک باپ ہی جانتا ہے صاحب کیوں اس جالب سماج پیسے پہ زندگی جینے والا یہ سماج پیسے کے ٹھوکروں میں رکھنے والا یہ سماج جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں نا صاحب تو پھر کچھ لوگ آتے ہیں اس کی بولیاں لگانے کے لیے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں سون تیری بیٹی بڑی ہو چکی ہے ہم رشتے لگانے والے اگوہ ہے بہت اچھا رشتہ آیا ہے بڑا مالدار کھرانے سے آیا ہے سون تو یہ بتا کیا رشتہ لگانا چاہتا ہے اس باپ کے دل سے پوچھا جائے جس بچی کو سینے سے لگا کر پالا ہو بھوپ کے اوشائے میں چلتا ہو رات کو رات نہ جانا جس نے دن کو دن نہ جانا اپنے وطن کو چھوڑ کر غیر وطن میں کام کرتا رہا ساہب ہم سپس لیے کہ اپنے بچی کو پنا سکے اپنے بچی کا کردار سمان سکے وہ تو بھرکی زینت ہے ساہب اسے کبھی کام پہ نہیں پھیجا بلکہ خود دھوپ میں جلتا رہا وہ بچی کو پڑھایا اس نے بچی کو عدب تعلیم کا وہ میار دیا سماج میں وہ کردار دیا مگر کچھ لوگ دروازے پی آ کے ساہب اسی بچی کی آبرو کی عزت لگا جاتے ہیں اسی آبرو کی قیمت لگا جاتے ہیں کچھ لوگ اسے بیچ میں بیٹھا کر کہتے ہیں لڑکا بڑا اچھا تجھے مل گیا ہے آج مجھے معنوم ہے لڑکا کا تنخواہ بیس ہجار روپے ہے بتا تو لڑکے کو دہیس کتنا دے گا اے میرے قوم کے نجوانوں تھوڑا قریب آنا تھوڑا گل سے مجھے بتانا جس باپ نے بڑی آبرو کے ساتھ بچی کو پانا بڑی تمیتوں کے ساتھ بانا ہو جسے اپنی گھر کی زینت بنایا جسے بنانے کے بعد کبھی اسے سوک پہ نہ آنے دیا اس کے آبرو کیردار کو بچا کے رکھا اس ماں نے جو اپنے گھروں کے دروازے پر بڑا پہ میں خود چھالو لگاتی رہی مگر اپنی جوان بیٹی کو دروازے کے باہر نہ آنے دی ہو اس ماں کے کلیجے سے پوچھو جانتے ہیں اگر یقین نہ ہو جب کوئی باپ باہر کام کرنے جاتا ہو بڑا دھکا ہارا رہتا ہے مگر جب دھر آتا ہے وہ دو سال کی بچی وہ چار سال کی بچی جب بابا کہہ کے بھوکا روٹی ہے اس باپ کے دل سے پوچھو وہ اپنا دھکان بھول جاتا ہے پہلے اسے گلے سے لگاتا ہے وہ ماں جو رو رہی تھی بیٹی نے ایک بار آچال کو پکڑ کر ماں کہہ دیا وہ ماں رونا بھول گئی ہے مسکرا کر اسے اپنے کلیجے سے لگیا ہو صاحب باہر کیا کرتے ہیں صاحب آج سماج میں آج یہ سماج جو پیسے کے سرس پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے لوگ اسے بیٹھا کر کے پانچ آدمی بیٹھ جاتے ہیں صاحب اور کہتے ہیں بتا لڑکا بیس ہزار کرماتا ہے بتا لڑکا کی اچھی نوکری ہے بڑا جاؤپ اچھا مل گیا ہے اس کا اس کو تو جہیز کتنا دے گا وہ غریب باپ کہتا رہا میں نے بڑی بڑی محنتوں کے ساتھ اسے پڑھایا ہے میں دہیس تو نہیں دے سکتا وہ کہنے والا کہتا رہا اسے تو کون سی گانی دے گا کیا اس پلندر دے گا کیا پجاج کا دے گا وہ کہتا رہا میں نے بڑی آفروں کے ساتھ اسے قرآن پرنا سکھایا ہے یہ سماج کے ٹھکہ دار اسے کہتے رہے بتا تو نگت کتنا دے گا تو چالیس ہزار دے گا یا ساتھ ہزار دے گا لوگ اسے چلیل کرتے رہے ایک غریب عورت کی بیٹی ایک غریب باپ جس کو آپ نے سرے بیچ میں رکھ کر کے اس کے آبروں کی سبتی جو دھجیاں ہوتی ہے یہ قوم اسے یہ کہتی رہی بتا کہ اگر تُو نے پہج نہ دیا تو بھرات تیرے دروازے پہ نہیں آئے گی آج غریب کی بچیا اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے رب کریم کی بارگاہ میں آرسل مند ہو جاتی ہے موگا کیا میری غریبی ایسی ہے کیا بھرات ہمارے گھر نہیں آئے گی آجانیوں کے دروازوں پہ دیکھا جائے بھرات سستی ہے لاکھوں کے پتاکے پھونے جاتے ہیں پورے گاؤں کو آلی شان دعوت دیا جاتا ہے اے میرے قوم پہ نہ جبالو اگر آج تم نے اسی زمین پر کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو کل قیامت کے لیے راکہ اے پائنا تمہارا سہارا بنے گئے صاحب آج ہمام نے اپنے بچیوں بولا بہت برد ہوتا یہ قوم کا سماج صاحب پھر اس باپ کے دل سے پوچھو جس نے پوری زندگی اپنی پونجی سمجھی اپنی محنت کو دھوک میں جلا کر جس نے کمایا نہ پھر یہی وہ نہیں جانتا کہ میرے بچی کو پتہ نہیں جس گھر میں یہ جاری اسے پتہ نہیں اسے عزت کی روٹی ملے گی یا ٹھوکریں مار کے روٹیاں دیا جائے گا وہ باپ نہیں جانتا کہ میری بچی جس گھر میں جا رہی ہے پتہ نہیں اسے اس کی نرد تانے مار کر کے روٹیاں پیش کرے گی یا گالیاں دے کر کے پیش کرے گی اس باپ کے دل سے پوچھا جائے جو باپ یہ نہیں جانتا جس نے اپنی پوری زندگی اگر کوئی فیصلہ لیا ہو تو اپنی بیٹی سے لیا ہو گی آج وہ اپنا چھوڑ کر کے دوسرے وطن کو آباد کرے گی اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ساس میری ماں کے سکل میں ملے گی یا ساس کے سکل میں ملے گی وہ یہ بھی نہیں جانتی یہ قوم کا سب سے بڑا درد ہے صاحب آج ہم ہلکے میں لیتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں بچیاں جب اپنے گھر چھوڑ کر کے آتی ہیں نا تو پھر نند یہ بات تانہ مار جاتی ہے صاحب کہ تیرے باپ نے تجھے روٹی بنا نہ نہیں سکھایا ہے ساس کہتی ہے نا تجھے سون میرا بیٹا تو پیشٹی کیا نا میرا بیٹا تو مہاراشت میں اچھا گارمنٹ چلاتا ہے مگر تیرے باپ نے تجھے کھانا بنا نہ نہیں سکھایا ہو جس باپ نے اسے قرآن بڑھنا سکھایا ہو جو باپ عدب کا پیکر بنا کر اپنے گھر کی زینت بنائی ہے بتاؤ اس ساس اپنے اس بہو کو کیا تانہ دے جاتی ہے کہ کیا تجھے کھانا بنانے نہیں آتی یہ قوم کا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا صاحب کہ آج ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں اگر کوئی نئی بہو آ جاتی ہے نا اگر اس سے گلتی ہو جاتی ہے نا تو پھر پورا محلہ ٹوٹ پڑتا ہے صاحب ایک بات بتاؤ مدینہ شریف کے گلی میں آؤ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو عورتیں اپنے شہروں کے بات کو مانیں اس کے حکم کی تعمیل کرے کل قیامت کے دن اس کی زمانت کا ذمہ دار میں ہوئے مدینہ شریف میں میری آقا نے یہ اعلان فرمایا ہمارا مقدر بن گیا اسی مدینہ شریف کی ایک بچی ہے اچانک اس کے دروازے پہ کسی نے دستک دیا دینے کے بعد اس بچی نے آواز اندر سے آواز کون کہنے لگا میں تیرا بڑا بھائی ہوں چل تجھے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں کیا تُو گھر نہیں جائے گی بابا بہت بیمار ہے شدید بیمار ہے اگر تُو گھر نہیں گئی تو بابا کا آخری لمحہ ہے ہر فیصلے میں بابا نے تجھے اپنے ساتھ شامل کیا بڑی محنتوں سے تجھے پادا ہے بلکہ اپنے زندگی کا میار بنایا ہے تجھے ہر بات کے لیے تو یہ بابا نے ہر بات کے لیے تجھے ہی آواز لگائی ہے تُو گھر کی بڑی بیٹی تھی جب کوئی سامان آتا تھا تو سب سے پہلے تیرے پاس آتا تھا ہم گھر کے چھوٹے بیٹے تھے مگر بابا نے تجھے اپنے دل کے قریب سجا کر رکھا تھا اندر سے آواز آئی بہائی سن میرے شوہر جہاد میں گئے ہوئے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں میں نہیں جا سکتی جا گھر جلا جا اتنے میں چچا بھی آگئے اور کہنے لگے بیٹی تیرے بابا کا آخری وقت ہے اب وہ دنیا سے جا رہا ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ایک بار میرے پاس آ جائے مگر وہ نیک خاتون وہ پاکیزہ خاتون مذہب اسلام پہ جان دینے والے خاتون وہ کہنے لگی چچا مجھے مذہب اسلام کا قانون پسند ہے میں اپنے شوہر کی وفادار بھی نہیں ہوں میں گھر کی تہلیت چھوڑ کرنی جا سکتی میرے شوہر نے حکم دیا ہے کہ بغیر اجازت نہ جانا میں بغیر اجازت نہیں جا سکتی جا میرے لئے دعا کرنا اور میرے باپ کے لئے بھی دعا کرنا آخری سزکیاں لیتا ہوا جس باپ نے بڑے مئنتوں سے پالا تھا اس بیٹی کو جس کو آخری لمحے بھی چہرہ نہ دیکھ سکا اس کی موت ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ہیں اور کہنے لے گے یا رسول اللہ اس کی باپ کا انتقال ہو گیا ہے کیا وہ بیٹی گھر جا سکتی ہے کیا اپنے باپ کا جنازہ دیکھ سکتی ہے اے قوم کے نجبانوں تم اچھا کپڑا پہنتے ہو پیس ہزار کا جنس پہنتے ہو چالیس ہزار کا سور پہنتے ہو حریم عالماء کرام کو ہیتارہ سے دیکھتے ہو اور کہتے ہیں مولانا تم تو توپیر کھالتے پہ رہتے ہو سر پہ امامہ بان کے زندگی گجاتے ہو تو بھارا ہمارا مقابلہ کہاں سے ہوگا تو سنو ہماری بھی اوقات ہیں ہم بھی پچاس ہزار کا کپڑا پہنتے ہیں ہم بھی بیس ہزار کا کپڑا پہنتے ہیں مگر سنو ہم نے دل کسی دنیا دار کو نہیں دیا ہے ہم نے تو دل احمد مختار کو دیا ہے بلکہ ایک بات جان لے صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ جان دے دیں گے پر غداری نہیں کریں گے صاحب پوری زندگی یہی امامہ ہوگا پوری زندگی یہی کپڑے ہوں گے آپ حکارت سے مت دیکھئے انہیں نمک اتنا سستہ اس لیے ہوا ہے نا اس لیے عالم کو بھی سستہ رکھا گیا ہے تاکہ عالم بھی آپ کے گھر پہ جائے سمجھ رہے نا مگر جانتے ہیں مدینہ شریف کی مدینہ شریف کی وہ پاک بی بی پاک بی بی کہنے لگی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ مچان تک آپ اجازت دے دیں تاکہ وہ اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ لے میرے آقا کریم نے فرمایا سنو جس نے اپنے شہر کی عطاعت کی ہے کل قیامت کے دن میں اس کی زمانت لیتا ہوں اس کی شفاعت کی زمانت ہے میں اسے جنت میں لے کر کے جاؤں گا وہ بیوی روتی رہی وہ بیٹی روتی رہی مسلح بچھا کر کے روتی رہی رب کے حضور میں آسو بہت ہی رہی جب معلوم چلا ہے آقا ایک لیم نے صحابہ کو بھیجا اور کہا پتا تو کرو کیا وہ بیٹی گئی تھی کیا وہ بیوی گئی تھی صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے نظام پہ خربان جائیں آپ کے نظام پہ خربان جائیں وہ بیٹی گھر سے باہر نہ نکلی وہ بیوی گھر سے باہر نہ نکلی باپ کا جنازہ پہلیا گیا ہے باپ کا جنازہ پہلیا گیا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں مگر وہ بیٹی اپنے گھر سے قدم نہ نکالی ہے میرے آقا اے کریم فرماتے ہیں مدینہ شریف میں سارے صحابہ موجود ہیں صحیح مزند کی حدیث ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہا حضرت عثمان غریب کو کہا حضرت بیلال کو کہا جاؤ اس بیٹی کو بلا لاؤ جاؤ اس بیٹی کو بلا لاؤ مستنبی کے باہر وہ بیٹی ہجاب پہن کر کھڑی ہے یا رسول اللہ جس باپ نے مجھے پالا تھا یا رسول اللہ جس باپ نے مجھے تعلیم دی یا رسول اللہ جس نے وقار دیا جس نے عادت دیا زمانے کا کردار سمجھا زمانے کا کردار سمجھایا جس نے اچھا گھر میں شادی بھی کرا دیا نے ایک شوہر بھی آتا مجھے ملا ہے تو میرے باپ کے سب کے ملا ہے یہ تو باپ کا درد ہے اگر وہ اپنی بیٹی کو کسی گھر میں دیتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا دنیا کا کردار یہ ہے باپ بڑھا ہو جائے اگر وہ بڑھا اپنے کے عالم میں ہے بیٹی بیمار ہے وہ بھائی سے نہیں پوچھتا وہ اپنے بیٹے سے نہیں پوچھتا لگے سفر بہت دور ہے وہ پرین کا سفر کرنا پڑے وہ پورا باپ پرین کا سفر کرتا ہے گاریوں کی سفر کرنا پڑے وہ گاریوں کا سفر کر کے اپنی بیٹی کے دہیز پر پہنچ جاتا ہے اور جانے کے بعد یہ نہیں کہتا بیٹی میں تیرے گھر پھلاوک کھانے آیا ہوں وہ یہ نہیں کہتا بیٹی میں تیرے گھر مرکہ کھانے آیا ہوں سب سے پہلے یہی بات کہتا ہے بیٹی ٹینشن نہ لینا تیرا باپ ابھی زندہ ہے جب تک میں زندہ ہوں کبھی گمگین نہ ہو جانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بھی وہ عورت رو پڑی وہ بیٹی رو پڑی پھوٹ کر روئی یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا میں نے نہیں دیکھا میرے آقا کریم کے آنکھوں میں آسو تھے تعلیم مبارک بھیگ جگی میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی میں نے تیری لیے بھی اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیرے باپ کی بھی مغفرت عطا فرمائے میرے قوم کے نجوانوں بیٹیوں کو آپ درد مت دینا بیٹیا تو وہ عظمت ہے نا کہ بیٹیوں کا کردار بہت بڑا ہے بیٹیوں کا کردار ایسا ہے میں بتا نہیں سکتی میں بتا نہیں سکتا ایک بات سمجھ لیجی آپ آپ کو ایک بات بتاؤں جب شوہر شرابی ہوتا ہے نا تو پھر اس بیوی کے ساتھ بڑا ظلم بھی ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے ایک بات بتاؤ جو بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی جس نے اپنا بچپن کا آنگل چھوڑا ہو جس نے اپنا کردار چھوڑا ہو اپنی سہیلی چھوڑ کر آنا ماں باپ کا درد چھوڑ کر کے آنا پھر جب شرابی شوہر مل جاتا ہے نا تو پھر اس کے دل سے بھی پوچھا جائے اے قوم کے نجوانوں شراب پھی کر کے اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو نا صاحب اسے سماج کے سامنے جلیل کرتے ہو بری بری گالیاں دیتے ہو کہ پوچھنا تم سے یہ چاہتا ہو جس نے اپنا گھر چھوڑا ہو جس نے سماج چھوڑ کر کے جس نے اپنا بچپن جس جگہ پر گزاری اس میدان کو چھوڑ کر کے تمہارے گھر کو رکھ جنک بنایا ہو جس نے تمہارے بچوں کی پرورش کی ہو آج شراب پھی کر کے گلی میں پھیل لگاتے ہو اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہو بیدی کو بڑا 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 گالیاں دیتے ہو اے قوم کے نجوانوں ایک اور تھی جو اس کے ساتھ اس کا شرابی شوہر اسے رات دن مارتا اتنا مارتا کہ سماج کے سامنے اسے جلیل کرتا برے برے گالیاں دیتا وہ بیوی کہتی رہتی میرا شوہر شرابی ہے تو کیا ہوا ہے تو میرا شوہر آج نہیں سنڈ رہا ہے کل تو ضرور سنڈے گا مگر پھر بھی وہ مارتا رہا اے میرا قوم پہ نہ جبا دو شرابی کی لگ تو لگ گئی تجھے مگر بتا اس بیوی کا کیا قصور تھا اس بچی کا کیا قصور تھا جس کے باپ ہے اور یہ ارمانوں سے اسے پالا تھا تو نے تو شراب کل پیدہ شروع کیا ہے وہ تو اپنے گھر چھوڑ کر کے آئی تھی کیا شراب کا نشاہ اس قطر ہے تو اسے سماج میں جلیل کیا جائے کہ شراب کا نشاہ اس لیے ہے اسے سماج کے سامنے باپ کے سامنے بھائیوں کے سامنے اور پورے سماج کے سامنے اسے گالیاں دی جائے لانت ہے ایسے شراب پر جب اپنے بیوی پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دے وہ عورت کہتی رہی میرا شرابی شوہر ہے تو کیا ہوا ایک قوم کے لوگوں اسے نہ مارنا یہ میرا شوہر ہے مگر وہ کبھی بات ہرا آیا اسے مارتا رہا یہاں تک کہ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا مہورت پیوا ہو گئی اس کے لیے گربتیاں جلاتی گھر سے دعا کرتی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اچانک 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 اس کے قبر سے دھوئے اٹھنا شروع ہو گیا پورے قوم کے لوگ پریشان ہیں بڑے بڑے مفتی کے پاس لوگ رہے ہیں فتوہ لگنے کے لیے گئے وضور خلاق قبر سے دھوئے نکل رہا ہے مسئلہ کیا ہے پتا نہیں وہاں سے آوازیں بڑی دلونہ آ رہی ہیں بڑا عجیب عجیب قسم کا آواز مکل رہا ہے گھوا ہے کبھی آدھ ہو رات کے وقت میں قبرستان سے گزرنا مشکل ہو رہا ہے تو پتی صاحب نے کہا پتا کرو یہ کس کا شوہر ہے کس کے گھر کا ہے جب پتا چلا تو معظم چلا فلا عورت کا یہ شوہر ہے فلا گھر کا یہ مالک ہے لوگ کہے آجی میں دین گئے اور کہنے لگے سنو کیا مسئلہ ہے تمہارے شوہر تھے کیسے وہ کہنے لگے وہ کہنے لگی بیوہ عورت وہ کہنے لگی میرا شوہر بڑا شرابی تھا بڑا جواری تھا مجھے باگ باگ سے بہت مارا کرتا تھا کبھی گلیوں میں گھزید سے مارتا تھا کبھی گلیوں میں پتھروں سے مارتا تھا اے میرے قوم کے نجواد سنو مردانگی اس کا نام نہیں ہے مذہب اسلام اس کا نام نہیں ہے جو کسی بچی پہ مردانگی بیوہوں کے ساتھ اچھا صورت کیا جائے مذہب اسلام تو یہ ہے یتینوں کے حسروں پر ہاتھ رکھا جائے مذہب اسلام تو یہ ہے مذہب اسلام تو یہ نہیں ہے اس سے بہت مجھد اس کا مجھد بنایا جائے وہ کہتی رہی اس میں بڑا balm کیا ہے اس نے سن بیوی اسے تم ماف کر دے کیوں تیرا شوہر آزاد میں ہے اس کے قبر سے دھوہ اُدھرا ہے آگ نکل رہی ہے آوازیں آ رہی ہیں وہ طرح پوپی وہ بیوہ عورت جس نے اس میں ضرم کھایا ہو جس نے شراب کے نصر میں بیٹ شرائے میں اس کی آبرو تقیمت لگائی ہو وہ طور پری قبر کے قریب آئی اور آباد مینے لگی اور اب پہ خدیر جیسا بھی تھا تھا تو میرا شہر آج میں بیوہ ہو گئی ہے یہ زمانے کی نظریں بڑی خراب ہو آج میں بیوہ ہو گئی ہو یہاں کے لوگوں کے نگاہ بڑی خراب ہے آج میں بیوہ ہو گئی ہو نہ جانے لوگ مجھ پر کیسی نگاہ رکھ رہے ہیں نہ جانے یہ سماعت مجھے کن نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے جب تک یہ زیدہ رہا میرے پر ایک سایا بن کے رہا جب تک یہ حیات سے رہا تھا تو شرابی میرے طرف کوئی اُگلی نہیں اٹھا اے میرے قوم کے نوجوانوں اپنا گردار بدلو اور صاحب پھر اپنی بچیوں کو نہ ایک بات یاد رکھے گا صاحب آخری بات بیان کر دو کہ اپنے بچیوں کو صاحب عالی تعلیم دو کیونکہ یہ بچیاں تمہیں تمہارے بڑاپے میں کام آئیں گی ورنہ ایک بات یاد رکھنا آج کا بیٹا تو بدل جاتا ہے صاحب بوتے تو بڑاپے میں اگر یقین نہ ہو تو اس بڑے ماں سے پوچھا جائے تو صبح میں بتائے گا کہ چائے مانگا تھا میں نے مگر میرے بہو نے مجھے دینے سے نکار کر دیا وہ پھر پوتا سے بھی میں نے چائے مانگا اس نے بڑی تیکھیں جملے کہہ دیئے تھے مگر یاد رکھنا وہ بیٹی جسے تُو نے آج اسے کل اپنے گھر سے روانہ کر کے ہزاروں پیلو میٹر دور آباد کرو گے نا وہ بیٹی جب اسے معلوم چلے گا نا کہ میرا بابا بیمار ہے تو قصد خدا کی وہ بھائی کو پہلا فرم کرے گی اور کہے گی بھائی مجھے جیوہ پیسنا پڑے تو منجور ہے میرے حصے کی زمینے پیچنے پڑے تو منجور ہے پھر بابا کہے لاشتر یہ بیٹیوں کا درد ہے اس قوم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بیٹیوں کی محبت اتنی بھردے اتنی بھردے تاکہ اپنے بیٹیوں کا میار کو سواریں اسے عالی تعلیم دیجئے اور اپنے بیٹیوں کو مقدر کو سواریے اور ہو سکے تو ہم ناجوان مل کر کے یہ آہد کیجئے کہ غریب بچیوں کو لائے تاکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم نہ ہونے پائے اسے بڑا پیار کیجئے یتیموں سے کردار کیجئے وَا خُرُدْ دَوَانَا وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَا